بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کے سام سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ ساؤں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت دلیشیس آرابین ڈیزر ریسیپی جو کہ کافی زیادہ پاپولر ہے جس کا نام ہے لیالی لوبن جسے کہتے ہیں لیبنیز نائٹ تو بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی سمپل ہے تو اگر یہ ریسیپی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلی بنانا سٹھارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کو تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم ایک ساؤس پین لے لیں گے جس کے اندر ہم ایک لیٹر دودھ ڈالیں گے جو کہ میں فل فیٹ کریم مل دودھ کا سمال کر رہی ہوں جو کہ اولریڈی بوائل کیا ہوا ہے تو یہ ایک لیٹر دودھ ڈال دیا ہے بس میں چینل شامل کر دے گے ہم وان تھٹھ کپ اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سوجی تو یہاں پہ میں بہلکل فائن سوجی جو ہوتی ہے بہلکل باریک والی پورڈر جیسی ہوتی ہے اس کا سمال کر رہی ہوں اور یہ آپ کو ایزلی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس نورمل والی سوجی گھر میں ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیجئے گا اور پورڈر سا بنا لیجئے گا تو یہ میں نے پورا ایک کپ ڈال دی ہے تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہے اور اس کو ڈال کے ہم اچھی طریقے سے نمکس کر لیں گے اور فلم کو میں نے بھلکل ہلکا رکھا ہوا ہے ابھی ہلکی آج پہ ہم اس کو کوک کر رہے ہیں لگتار چلاتے ہوئے تو بہت ہی مزیدائی ہے ڈیزرٹ بنتا ہے اس کو بہت ہی آسان ہے بنانا اور یہ کافی جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے اب تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو یہ مکسر ہمارا سلائٹلی تھک ہونے لگا ہے اسے سٹیج پہ ہم اس میں ایٹ کریں گے بٹر جو کہ میں ڈال رہی ہوں 1 تیبل سپون یہ انسالٹڈ بٹر کا سامال میں نے کیا ہے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں اورنج بلوسوم وارٹ جو کہ میں شامل کروں گے اس کے لئے 1 تی سپون یہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں وینیلیا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں کیورا وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر روز وارٹر تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو ڈال کے ہم اچھی طریقے سے مکسر لیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو ہی رکھیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو لگتار چلاتے ہوئے مکسر دے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے مکھن ڈال کے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لئے کوک کر لیا ہے اور سلائٹلی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر اس طرح کا ہے تھوڑا سا پورنگ کنسسٹنسی ہے اس کی اس سٹیج پہ ہم چولے کے آج کو بند کر دیں گے اس کو ہم ٹھنڈا نہیں کریں گے ہم نے اس کو گرم گرمی ڈش میں پور کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس ڈش لے لی ہے جو کہ ہیٹ پروف ہے اور اس کو میں نے گریز کیا ہوا ہے بٹر کے ساتھ اب ہم اس میں پور کریں گے یہ تیار کیا ہوا مکسر یہ جو مکسر ہمارا ہے وہ گرم ہی تھا تو میں نے اس کو ڈائریک پور کر دیا ہے اس کو آپ نے ٹھنڈا نہیں کرنا روم ٹیمپریچر پہ اور ٹھنڈا کر کے آپ ڈال رہے ہیں اس کو ڈش میں تو یہاں پہ گرم گرم ہی میں نے اس کو پور کیا ہے اس ڈش کے اندر پہلی لیئر ہم نے اس کی لگا دی ہے اور یہ میں لیس پیچلر کی مدد سے میں نے اس کو سپریڈ آٹ کا لیا ہے تو یہ جو مکسر ہے اس کے اندر سے بہاں پہ بلکل نکل چکی ہے سٹیم نہیں ہے بلکل بھی اس میں تو ہم اس کو کور کر رہے ہیں سیلنگ شیٹ کے ساتھ تاکہ اس میں بلکل بھی اوپر سے پپڑی نہ بنے ٹھیک ہے جی تو یہاں اس کو میں نے کر دیا ہے گور اب ہم کر لیتے ہیں اپنا نیکسے سٹیپ نیکسے سٹیپ میں میں نے ایک سو سپین لے لیا ہے جس میں ہم آدھا کپ چینی ڈالیں گے تو یہاں پہ میں آدھا کپ چینی کا سمال کری ہوں اور آدھا کپ ہی اس میں پانی بھی شامل کریں گے تو اگر آپ ایک کپ پانی ڈالتے ہیں تو ایک کپ ہی اس میں چینی ڈالیں گے گا تو یہ آدھا کپ چینی ہے تو اس میں آدھا کپ ہی ہم پانی کا ایڈ کر رہے ہیں اور دونوں چیزوں کی کونٹی جی جو ہے وہ ہم نے سیم رکھی ہے اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے اس کے اندر اورنج بلوسم ووٹر جو کہ میں ڈالوں گے تقریباً اس میں 1 ٹی سپون تو یہ 1 ٹی سپون اورنج بلوسم ووٹر ایڈ کر دیا ہے میں نے اس کے اندر اور چند کترے ہم ڈالیں گے اس کے اندر لیمن جوس کے جو کہ کافی زیادہ ٹیسٹی سا ہے یہ سیرپ سا بن جائے گا تو تھوڑا سا میں نے لیمن جوس بھی اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ کوک کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک تار کا شیرہ بنا کے تیار کریں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تقریباً ہم اس کو پانس سے چھے منٹ کے لیے کوک کریں گے تو تقریباً دو سے تیر منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارا شیرہ جو ہے وہ آل موس ریڈی ہونے پہ ہے ایک تار کا شیرہ جو ہے وہ ہم تیار کر لیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا شیرہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں نیکس سٹیپ کر لیتے ہیں نیکس سٹیپ میں یہاں پہ میں نے ایک کھلا بول لے لیا ہے جس کے اندر ہم ویپنگ کریم ڈالیں گے میڈیم سپیٹ پہ جب تک کہ اس میں سوف پیکس ہی آ جاتے تو اس ویپنگ کریم کو آپ نے میڈیم سپیٹ پہ بیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ابھی اس میں سوف پیکس آ گئے ہیں لیکن اس کو ہم نے مزید اور بیٹ کرنا ہے جب تک کہ اس میں سٹیپ سپیکس ہی آ جاتے تو اس کو کنٹینیور شلاتے جائیں گے اور سٹیپ سپیکس آنے تک ہم اس کو بیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آل موس اس میں آ چکے ہیں سٹیپ سویکس تو اس کو میں نے بند کر دیا ہے اب دوسری طرف یہ جو ہم نے پہلی لیئر لگائی تھی ڈزرٹ کی اپنی یہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈی ہو چکی ہے اس سٹیج پہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے ویپنگ کریم کی لیئر تو سیکنڈ لیئر جو جائے گی وہ جائے گی ویپنگ کریم کی تو ویپنگ کریم کی لیئر جو ہے وہ جب ہی لگائیے گا جب یہ روم ٹیمپریچر پہ کمپلیٹلی ٹھنڈا ہو جائے تب ہی آپ نے ویپنگ کریم لگانی ہے اگر آپ گرم گرم کے اوپر ہی ویپنگ کریم لگا دیں گے تو یہ بلکل بھائی جائے گی خراب ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نے سیکنڈ لیئر جو ہے وہ ویپنگ کریم کی لگا دی ہے اس کو ہم امیلے سپریڈ آٹ کر دیں گے تو ویپنگ کریم کو میں نے امیلے سپریڈ آٹ کر دیا ہے اب یہ ہے میرے پار روز پیٹل جو کیس ریسپی کا حصہ ہے اور اس میں جو ہے اسی طرح سے اس کو سرف کیا جاتا ہے اسی طرح سے گارنش کر کے تو اس کے اوپر میں میں نے روز پیٹل ڈال دی ہے اور تھوڑے سے میں ڈال دی ہوں اس پہ گارنشن کے لیے پسٹے بلکل باری کرتے ہوئے تو اس کو میں نے پسٹوں سے گارنش کر لیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے فریج میں چل کرنے کے لیے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا لوگ یہاں پہ ہمارا مزیدہا سا ڈیزرٹ جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کو میں نے سیلنگ شیٹ کے ساتھ گور کر دیا تھا فریج میں رکھنے سے پہلے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو بہت ہی سیمپل ایزی سی ریسپی ہے جو کہ آپ سیمپل انگریڈنٹس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اورنج بلوسوم وارٹر کہیں نام ملے تو آپ کے وڑا وارٹر کا سمال کر سکتے ہیں سیفرون ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر وینیل ایسنس کا سمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس ڈیزرٹ کو کر لیا ہے کٹ اس طریقے سے اس کو نکال لیتے ہیں ہم پلیٹر کے اندر تو اس ڈیزرٹ کو میں نے پلیٹر میں نکال لیا ہے اب اس کے اوپر ہم پور کریں گے شگر سیرپ جس کو میں نے آلریڈی تھنڈا کیاوا ہے روم ٹیمپریچر پہ تو اس کو سرف کرنے سے پہلے اس کے اوپر اس طریقے سے شگر سیرپ ڈالا جاتا ہے تو یہ تھی میری اچھی ریسپی لیبنیز نائٹ کی جسے لیالی دوبن بھی کہا جاتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ ریسپی کیسے بنی گے ریسپی کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے ابھی آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے وچ کر رہے ہیں اپنی پریسنس مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے آپ لوگوں کے کومنٹ سپرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ریسپی کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے اور اگر آپ لوگوں نے میرے انسٹرگرام کو ابھی تک فالو نہیں کیا ہوئے تو وہاں پہ جا کے مجھے ضرور فالو کر لیجئے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک بل جائے گا تو پھر ملاگاتا ہوں کہ نیکس ریسپی ویڈیو میں جب تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ